ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگلی بڑی قبر جمع کشمیر بھاری بارش کے بعد وہاں پر بھی حالات خراب ہیں پلواما میں اثر دکھ رہا ہے تیز بارش کا بارش کے بعد پلواما کے خریب علاقے کی تصویریں ہیں یہاں بار آگئی ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلواما کا خریب علاقہ ہے اور یہاں تیز بارش جس کے بعد بار کی استیتی بنی ہوئی ہے جیسی بھی مشین کو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ پانی کے تیز بہاں بے فسی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے دستانیے لوگ ہیں وہ اپنے گھر مکان دکان بچانے کے لیے بانت بنانے کی کوشش میں یہاں جھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے مکانوں کے سامنے آپ دیکھیں کیسے بوریاں لگائی جا رہی ہیں مٹی اوچی کی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے پانی کا جو بہاں ہے اسے گھروں کی طرف آنے سے روکا جا سکے ہم سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ہمارے سیوگی آسف کوریشی ہیں انہی کی بہکے سے ایک ریپورٹ دکھائیں قریب ایک مہینے کی بیشن گرمی کے لمبے انتظار کے بعد کشمیر گاٹی پر بھی قدرت مہربان ہو گئی اور آج صبح سے باری بارشوں کا سلسلہ پوری کشمیر گاٹی میں ریپورٹ ہو رہا ہے شریع نگر میں بھی آج صبح سے کافی بارش ہو رہی ہیں اور باقی سبھی علاقوں دکھشن کشمیر اور طریق کشمیر مدی کشمیر کے سبھی علاقوں سے باری بارشوں کا ریپورٹ آ رہا ہے باری بارشوں کے چلتے سوکھے پڑے ندی نالوں میں پھر سے جان آ جائے گی اس بات کی امید کی جا رہی ہے موسم ویبار کے انصار کم سے کم پانچ اگست تک فیلحال موسم ایسا ہی بنا رہے گا اور یعنی بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا خوشک موسم کے قارن دان کی کھیتی اور سیب پر کافی برا اثر پڑا تھا اس کو دیکھتے ہوئے جو تازہ بارش ہیں اس کے لئے اچھی خبر ہے اگلے پانچ دنوں تک پورے جمع کشمیر میں فلیش فلرڈز کا الیٹ ہے موسم ویبار کے انصار پچھلے ایک ہفتے سے جو بیشن گرمی کشمیر گاٹی میں پڑھ رہی تھی خاص طور پر شریف نگر کے آس پاس کے علاقوں میں ان بارشوں میں لوکلائزڈ علاقے میں بائری بارش ہو سکتی ہیں جس کے چلتے پہاڑی علاقوں میں خاص طور پر رہنے والے لوگوں کو سترک رہنے کے لئے کہا گیا ہے یہاں پہ باری بارشوں سے فلیش فلرڈ، مرڈ سلائیڈ، لینڈ سلائیڈ کا خطرہ بڑھ گیا ہے جس سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے فیلحال کچھ گنٹوں تک باری بارشوں کا سلسلہ شریف نگر میں جاری رہے گا موسم ویبار کے انصار دلی سے کل مونسون کے جو بادل دلی ہوتے ہوئے، مانچل ہوتے ہوئے، جمہو ہوتے ہوئے کشمیر پہنچے ہیں انہی کا اثر یہ ہے کہ یہاں پر باری بارشیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ہے جو دھر ہے وہ یہ ہے کہ جو بوس خلن ہے اس کی گٹنائیں بڑھ سکتی ہیں آج صبح بوس خلن کے چلتے جمہو شریف نگر راشتر راج مارک پر یاتا یاد بند ہو گیا ہے جبکہ پچھلے 48 گنٹوں میں اتری کشمیر کے رفیاباد اور لڈاک میں کرگل اور لہ میں دو جگہ پر بادل پھٹنے کی گٹنائیں گٹی ہیں جس کے قارن لینڈ سلائیڈ آیا ہے حالانکہ گھنیمت یہ ہے کہ اب تک کہیں سے بھی جانی نقصان کی خبر نہیں لیکن پھلحال ایلرٹ اگلے پانچ دنوں کے لیے جاری کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو سطرک رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیامرامین عرشت زین کے ساتھ آسف کو لیشی ای بی پی نیوز شرین اگر